اسلام علیکم برس ایک بڑی ہی پریشان کن نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں کے حکومت پلان کر رہی ہے جو بھی بینکنگ کے اندر ٹرانزیکن ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیکس آئیت کیا جائے اس سے پہلے ایک اور اب یہ بھی ایک بری اپ ڈیٹ آئی ہے کہ ڈالر نے یک دم بارہ روپے کی چلانگ لگائی ہے اور ڈالر اب دو سو تیس سے بڑھ کے دو سو پیالیس روپے کا ہو چکا ہے بات کریں ٹیکس سیکٹر کی تو یہ ایک بڑی ہی ہائیلی اگورمنٹ کے ایک بڑے ہی عوضے والے بندے نے یہ بات کنفرم کیا ہے اور پرو پاکستانی نے بھی اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ حکومت پلان کر رہی ہے کہ جو بھی بینکنگ سیکٹرز کے اندر ٹرانزیکشن ہوگی اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے اس کی جو منیمم اماؤنٹ رکھی گئی ہے کہ کتنی ٹرانزیکشن پہ حکومت ٹیکس لگائے گی جو کہ ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس کی صورت میں آپ سے ٹیکس کولیکٹ کیا جائے گا وہ پچاس ہزار پہ رکھی گئی ہے یاد رکھیے ایک آرڈینیس تھا جو کہ انکم ٹیکس آرڈینیس دوہ ہزار ایک دو سو اکتیس ایک کے مطابق جو بھی بینکنگ سیکٹرز کے اندر ٹرانزیکشن ہوتی ہے جس کی جو اماؤنٹ ہے وہ پچاس ہزار سے زیادہ کی ہوگی یا پچاس ہزار ہوگی اس کے اوپر حکومت چاہے وہ ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس لینے کی مجاز ہوگی اس کے علاوہ ایک اور ختم شدہ آرڈینیس جو کہ دو ہزار ایک دو ہزار ایک میں انکم ٹیکس آرڈینیس میں شامل کیا گیا تھا جو کہ دو سو اکتیس ٹبل ایک سیکشن کے تحت ہے جو بھی ڈیلر حضرات ہیں جو کی کرنسی کو ایکسینج کرتے ہیں جو بھی منی ایکسینج ہیں جب بینکنگ سیکٹرز ہیں وہ سب اس کے اندر آتے ہیں اور وہ سب ٹیکس کلیکٹ کرنے کے مجاز ہوں گے وہ حکومت کو جب ایدھ ہولڈنگ ٹیکس کلیکٹ کر کے دے گئے ان کے پاس رسیدے ہوں گی کہ فلاں بندے نے پچاس ہزار کی اماؤنٹ لی یا اس سے زیادہ کی لی تو اس پہ ہم نے اتنا ٹیکس کٹا ہے اور ہم نے اتنا ٹیکس جہاں وہ گورنمنٹ کے خاتے میں جمع کروایا ہے انکم ٹیکس آرڈینیس دو ہزار ایک اس سیکشن دو سو چھتیس پی کے تحت ہے بینکنگ سیکٹرز کے اندر جتنی بھی ٹرانسیکشن ہوں گے چاہے وہ آن لائن ہو یا پھر آف لائن ہو چاہے وہ بینکر چیک کے تروں ہوں بینکنگ سیکٹرز کے اندر کسی بھی طرح کی ٹرانسیکشن چاہے آن لائن آف لائن جیسی بھی ہو وہ اگر پچاس ہزار یا اس سے زائد کی ہوگی تو حکومت اس پہ ویدھولڈنگ ٹیکس کولیکٹ کرے گی یادہ کیے یہ دو ہزار ایک میں انکم ٹیکس آرڈینیس میں شامل کیے گئے تھے جن کو بعد میں منصوب کر دیا گیا تھا اگر حکومت دوبارہ ان کو اسٹیبلش کرتی ہے دوبارہ ان کو لے کے آتی ہے تو پھر آپ کو پچاس ہزار کی اوپر ٹیکس دینا ہوگا ویدھولڈنگ ٹیکس کی صورت میں اب ایسے صورت میں نقصان کیا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ تو بینکوں سے اپنا پیسہ نکلوا لیں گے یا پھر جو ٹرانسیکشن کی تعداد اس میں اضافہ ہو جائے کیونکہ لوگ اپنے ٹیکس کو بچانے کے لیے وہ پچاس ہزار سے نیچے کی ٹرانسیکشن کو کرنا سٹارٹ کر دیں گے ویسے بھی حکومتی لیول پہ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے میں نے ابھی آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ جی ڈالر کی قدر میں یک تم بارہ روپے کا اضافہ ہوا ہے اور اوپر سے حکومت جاہ وہ ویدھولڈنگ ٹیکس لگانے جاری ہے اگر خدا نکستہ ملک میں مزید حالات جاہ وہ بد سے بدتر ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی جو ویڈراول ہے اس پہ بھی لیمٹ لگا دے کہ جی آپ لوگ کیا وہ دن کے بیس ہزار سے زیادہ بینک سے نکلوا نہیں سکتے ہیں تو حالات مزید بات تار ہونے ہیں ہم لوگ ایزا عوام سو رہے ہیں ابھی تک ہماری طرف سے کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آئے لیکن اگر ایزا ہی رہا تو ہم اتنا پیچھے چلے جائیں کہ شاید ہمیں واپس آنے میں برسوں لگ جائیں تو خدا رہ جاگیں اور اپنی حق کے لیے آواز اٹھائیں اس سے پہلے کہ بہت ہی تیر ہو جائے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے بزنس وید علی کو سبسکرائب کرنا مت پولئے گا بہت شکریہ